اسلام علیکم everyone i hope you all are fine and blessed by the grace of almighty allah تو آج کس ویڈیو میں مجھے cf means highest common factor find out کریں گے 45 18 and 36 by prime factorization method اس method میں ہم سب سے پہلے ان تین ویلیوز کے الگ الگ prime factors find out کریں گے prime factor کس طرح find out کرتے ہیں کہ ان values کو ہم prime number سے ہی divide کریں گے اور completely divide کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس 1 نہ آجائے تو اس value کے last میں اور number ہے یعنی کہ یہ value سب سے smallest prime number 2 سے divide نہیں ہوں سب سے 2 کے بعد جو next prime number ہے وہ ہے 3 اور 3 کا divisibility rule ہے کہ اگر کسی value کے تمام ڈیجٹس کو پلس کرنے کے پاس ایسی value ہے جو کہ 3 کا multiple ہے تب ہی value 3 سے divide ہو سکتی ہے تو اگر ہم ان لوگوں کو plus کریں تو بنے گا 9 9 3 کا multiple ہے یعنی کہ value 3 سے completely divide ہو سکتی ہے 3 کے لئے میں 4 نہیں آتا اسے چھوڑا number 3 آتا ہے 1 پہ 1 ہمارے پاس remainder ہے وہ چلے گے 5 کے پاس 15 3 کے لئے میں 15 مرگول آتا ہے 5 پہ یہ بن جو کا ہے 15 جو کہ ابھی 3 سے divide ہوگا کیونکہ 3 کے لئے میں 15 آتا ہے 5 پہ 5 ہوتا ہے prime number ہے 5 کو یہاں میں 5 سے divide کرنا ہے کیونکہ 5 کے لئے میں 5 آتا ہے 1 پہ جو next value ہے ہمارے پاس وہ ہے 18 اس کے last میں even number ہے یعنی کہ value جو ہے وہ 2 سے divide ہوگی 2 کے لئے میں 18 بالکل آتا ہے 9 پہ 9 اور number ہے اسے اب ہمیں 2 سے divide نہیں کرنا اس کے 2 کے پاس جو نیکس number ہے 3 اور value 3 سے divide ہوگی کیونکہ 3 کے لئے میں 9 آتا ہے 3 پہ اور 3 کے لئے میں 3 آتا ہے 1 پہ یہاں 18 کے بھی prime factors find out کر چکے ہیں جو last value ہے ہمارے پاس وہ ہے 36 36 کے پرائیم فیکٹرز کو اس طرح لکھیں گے سب سے بہلے ہم 45 کے prime factors لکھیں گے جو کہ ہمارے پاس 3 x 3 x 5 اس کے بعد ہم 18 کے پرائیم فیکٹرز کو اس طرح لکھیں گے سب سے بہلے ہم 45 کے پرائیم فیکٹرز لکھیں گے جو کہ ہمارے پاس آئے ہیں 2 x 3 x 3 last value 36 کے پرائیم فیکٹرز لکھیں گے جو کہ ہمارے پاس آئے ہیں 2 x 2 x 3 x 3 x 3 اب کیا کریں گے اس کا find out کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایسے کون سے پرائیم فیکٹرز ہیں جو کہ تینوں میں موجود ہیں اور انہوں کا تینوں میں پیر بن رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس طریقہ پیر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایک طریقہ پیر بن گیا پیر بن کے باہر آ گیا اسے ہم نے ایک بار لکھ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں یہاں تھریقہ ایک اور پیر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تھریقہ ہم نے پیر بنا لیا اور یہ پیر بن کے باہر آ گیا اسے بھی ہم نے ایک بار لکھ لیا اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ کیا ایسا اور کوئی پرائیم فیکٹرز جو کہ تینوں میں موجود ہیں تینوں میں موجود ہوگا تب ہی اس کا پیر بنے کا ورنہ اس کا پیر نہیں بن سکتا اگر ہم ہم چیئے فائنڈ آؤٹ کر رہی ہیں یہاں پیر ہے یہاں پیر بن رہا ہے یہاں بھی ٹو ہے اس نے دو میں ٹو کا بھی بن رہا ہے لیکن یہاں ٹو نہیں اس نے ٹو کا بھی بھی نہیں بن سکتا جب ہم چیئے فائنڈ آؤٹ کر رہا ہیں تو ضروری ہے کہ پیر جو ہے وہ تینوں میں بنے تو یہاں ہمارے پاس اس وقت سیف دو ہی پیر بن سے اور اب کیا کریں گے جو پیر بن کے باہر آ گیا ان دونوں کو ہم کر دیں گے ملٹیپلائے 3 x 3 is 9 means ہمارے پاس یہاں ہائیس کومن فیکٹر جو ہے وہ آ چکا ہے 45, 18 and 36 کا اور وہ ہے 9 دیکھا آپ نے کتنی جلدی سے ہم نے تینوں ویلیوز کا اچھی ہے ہائیس کومن فیکٹر جو فائنڈ آؤٹ کرنا سیکھ لیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا سمجھ آئیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک اور شئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت جلد ملتی ہوں آپ سے پھر نیکس ویڈیو میں بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ